دعوت اسلامی جو بھی کرتی ہے وہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہے ابھی آگے بڑھتے چلے جانا ہے ابھی تو منزل بہت دور ہے اللہ و رسول سے مجھے سب سے زیادہ محمد ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تین جونڈوں میں بتائیے کہ دعوت اسلامی کیا ہے تو آپ کیا فرمائیں دعوت اسلامی اقائد و اعمال اور نیکی کی دعوت کی سنت و بھری تحریک ہے اس میں شمولیت میں دنیا اور آخرت کی بلائیاں ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جو اس میں اخلاص کے ساتھ شامل ہوگا اس کا کام کرے گا تو اللہ پاک اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق جنت و فردوس نصیب کرے گا دعوت اسلامی کرتی کیا ہے دعوت اسلامی جو بھی کرتی ہے وہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہے پسے پردہ نہیں ہے کلی کتاب ہے دعوت اسلامی نیکی کی دعوت دیتی ہے مسجد بھرو تحریک ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی کاویشوں سے دعوت اسلامی والوں کی کوششوں سے ہزاروں نے لاکھوں مسلمانوں کی اسلا ہوئی اور بے شمار یا بہت سارے غیر مسلم دعوان اسلام میں آگئے مسلمان ہوئی دنیا دیکھتی ہے جانتی ہے اور بے شمار لوگوں کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں خالی یہ تحریر نہیں ہے بلکہ یہ دعوت اسلامی کھولی کتاب وہ سب کو نظر آ رہی ہے تقریباً چالیس سار ہو گئے اس کو شروع ہوئے تھے اب آپ دعوت اسلامی کو کس جگہ پر کس مقام پر دیں چل دعوت اسلامی کو یوں تو بظاہر شہرت تو بڑی مپلی لیکن شہرت یہ اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کی دلیل نہیں ہے اللہ پر قبول کر لے بس یہ ہماری خواہش ہے اور اسی لئے ہم یہ نہیں لکھتے ہمارے کہیں بھی اپنے اشتیار میں ہی نہیں دیکھا ہوگا دعوت اسلامی کہ کامیاب چالیس سار اس طرح کی ہم نے کوئی کوشش کوشش تو ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے کیونکہ اس کے خفیات تدبیر تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کے بارے میں کیا ہے تو بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے رب راضی ہو جائے اور اس کا ظاہر پتہ تو مرنے کے بعد ہی چلے گا کہ ہم کامیاب بھی ہوئے یا نہیں تو اس لئے جدو جہد ہمیں آخری سنس تک جاری رکھنی چاہیے انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے اللہ کی رحمت سے محبوب کی نظر سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آگے بڑھتے چلے جانا ہے ابھی تو منزل بہت دور ہے جاوت اسلامی کے لیے سب سے نمسان کے چیز کیا ہے اللہ رسول عجزہ و جلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی دنیا میں لوگ کئی تنظیمیں اور ادارے بناتے مگر چند ہی ناکام ہو جاتے ہیں اس کی کیا مضوحات ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اللہ پاک جس سے چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے اب ادارے دنیا بھی بھی ہوتے ہیں سیاسی بھی ہوتے ہیں سماجی بھی ہوتے ہیں مذہبی بھی ہوتے ہیں ہر ادارہ ختم نہیں ہوتا عام طور پر سماجی ادارے ختم نہیں ہوتے یہ چلتی رہتے ہیں میں بچپن سے جن اداروں کا سنتا تھا سماجی اداروں کا وہ چل رہے ہیں اس طرح سیاسی پارکیاں یہ بھی چل رہی ہیں زمانے سے چل رہی ہیں تو چلتی رہتی ہیں دینی ادارے یا انجومن بازوں کا بنتی ہیں تو پھر کچھ عرصے بعد سائلنٹ زون میں چلی جاتی ہیں ختم نہیں ہوتی پھر کبھی کبھی وہ اٹ جاتی ہیں یا بعضوں کا کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ سالور میں ایک آت بار وہ مندر عام پر آتی ہیں پھر سائلنٹ زون میں یعنی ان کا کوئی گراؤنڈ ورک نہیں ہوتا تو یہ مختلف ادارے اور اس وقت بنانے کے مقاصد اور چلانے والوں کے انداز پر ہوتا ہے ایک قیادت میں کیا کیا خونیاں ہونی چاہیے خوف خدا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک مسلمان قیادت کا فائنل فرمایا ہے کہ اس کے بغیر گزارہ ہائی نہیں اور اب سب سے بڑی توفیق تو اس سے بڑھ کر بھی جو ہے وہ حقیقت میں ہے اللہ پاک کی حمایت اللہ پاک کی عنایت اللہ پاک کی مدد وَتُعِزُّ مَنْتَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْتَشَاءُ جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تو قائد وہی کامیاب ہوگا جسے اللہ پاک عزت بخشے اپنی اس میں خود کوئی مطلب اپنے طور پر کوئی کارکردگی نہیں ہوتی اللہ پاک جس کو توفیق دیتا وہ کرتا ہے اور میں نے اس پر غور کیا ہے تو مجھے تو یہ سب اللہ کی عنایت پر ہی منحصر لگا کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام یہ قائد ہیں ہنڈیڈ پرسن کامیاب ہیں کسی کے ساتھ لوگوں کا ہونا زیادہ ہونا کم ہونا وہ اپنے جگہ پر لیکن سب کے سب کامیاب اہل اللہ جسے ہمارے گوثپاک ہمارے غریب نواز ہمارے امام اہل سنت آل حضرت رحمت اللہ علیہ یہ بھی قائدین تھے اپنے طور پر انہوں نے کام کیا ہے اور یہ سب کے سب کامیاب قائدین ہیں تو ان کا سرمایہ ہو جاتا وہ خوفِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہاں جو ناموری کے لئے کام کرتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے صرف ناموری کے لئے اسی طرح اگر وہ غلط انداز اختیار کرتا ہے تو بعض صورتوں میں وہ اپنے شرق کی وجہ سے کامیاب نظر آتا ہے لیکن اس کی کامیابی کو حقیقی کامیابی نہیں کہہ سکتے مثلا یزید کا لشکر جو تھا کرولہ میں بظاہر کامیاب ہوا وہ غالب ہوا اپنے یعنی کہ زوم فاسد میں اور اس نے اہلِ بیتِ اطہار کے نو نیالوں کو چن چن کر خاک و خون میں تڑپایا اور شہید کیا اور خواتینِ افت محب کو انہوں نے قیدی بنایا بظاہر وہ غالب تھے خوشیہ مناتے بھئے یہ نکلے وہاں سے لیکن آج بھی ان کو ملامت کی جاری ہے اور جو بظاہر مغلوب تھے آج بھی وہ دلوں پر حکومتیں کر رہے ہیں یہ دنیا جانتی ہے تو اس لیے وہ قلت کفرت بظاہر غلبہ یا مغلوبیت یہ نہیں ہے بس اللہ پاک کی جس کو رضا حصیل ہے جس کا اللہ پاک حمی و ناصر ہے وہ قائد کامیاب ہوتا ہے اچھا اب اگر یہ کہیں کہ ادارے کے حساب سے میں ارز کروں تو ادارے میں سا کہ ادارے کا جو قائد ہونا اس میں بہت ساری جس کو اللہ کامیاب پر گیا اس میں خوبیاں بھی رکھے گا کہ وہ اس کے اخلاق درست ہوں گے غصہ اور چڑچڑا پن اور بیجا جذباتیت اور غلط فیصلے کرنے میں وہ نہیں کرتا ہوگا اس میں بہت کمی ہوگی اس کے اسی طرح وہ ظلم نہیں کرے گا کہ بعض ادارے یا تنظیمیں وہ ظلم پر چلتی ہیں اپنے مخالفوں یا تو مطلب ہے ڈیگریٹ کرتی ہیں یا مروہ دیتی ہیں یا کچھ بھی کرتی ہیں کرتے رہتے ہیں اس طرح کے لوگ تو یہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتے اپنے شرق کی وجہ سے چھاہ ضرور جاتے ہیں لیکن آہستہ 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 یہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اور آخرت بھی ان کی خراب تو اس لیے جو مطلب اگر دینی رینوما ہے یا دینی قائد ہے تو بس وہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا پیکر ہو اس میں اخلاق کا پیکر ہو نرمی ہو اس کے اندر سخاوت ہو سب کی سننے کا حسلہ ہو جو غلط مشورہ دے اس کو بھی وہ جھاڑتا نہ ہو اس کی بھی سن لیتا ہو اور ہر ایک کو وہ اہمیت دیتا ہو کچھ کو اہمیت دی کچھ کو مطلب اینے کے نظرانداز کیا یا اس کو جھاڑ دیا ڈانٹ دیا اس طرح کرنے والا قائد زیادہ کامیاب نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ بوڑوں کے ساتھ سب کے ساتھ اس کا سلوک جو ہے مشفقہ نہ ہوگا ہمدردہ نہ ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا جاریہ نہ ہوگا حاکیما نہ ہوگا تو اس کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہے میں اداروں کے قائد کی بات کرتا ہوں حکمرانوں کے بات نہیں کرتا تو یہ اللہ کی حطہ ہے جس کو وہ اطاق کر دے بہت سو میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ قائد نہیں بن پاتے اور بہت سو میں یہ خوبیاں کام ہوتی ہیں اس کے باوجود اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ بس اللہ کی دین ہے آج ہم اللہ کی کرم سے دعوت اسلامی والوں میں مہت بہت اتفاق دیکھ رہے ہیں آگے بھی یہ رہے اس کے لئے آپ کیا نصیت فرمائیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم دعوت اسلامی کو افتراق و انتشار سے بچائیں جب کسی تحریک میں جذباتی لوگ آ جاتے ہیں قوت فیصلہ جن کی کمزور ہو اور جذباتی فیصلے کریں اور خود رائی کہ وہ مالک ہوں بس میرے کہہ دیا نا بس بس کر لو کر رہا ہوں جو میں کہتا ہوں بس وہ کرنا ہے تو اس طرح ایک آت بار ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کر لیں جو بھی ماتہ دیں آشتہ آشتہ وہ اندر بغاوت پھیلیں تو اس لئے وہ اگر سب کو محبت دینے والے قائد ملتے رہیں گے ہمارے ذمہ داران سب کو محبت دیں گے پیار دیں گے سب کو اہمیت دیں گے جس طرح ایک سلجے و سمجھدار اس طرح ہی وائی کے مشورے کو وہ غور سے سنتے ہیں اسی طرح بلکل ہی جو وہ پٹانگ مشورے دیتے ہیں ان کو بھی اسی طرح سنیں گے اور ان کو بھی مسکرا کر ترکیب کریں گے اس کی تو انشاءاللہ یہ کہ افتیار کا انتشار نہیں ہوگا ورنہ ہوتا اسی طرح ہے کہ بعض وقت کسی علاقے میں کوئی ذمہ دار ہو مخصوص لوگوں کے ساتھ اپنا گروپ سیٹ کر لیں انہی کی باتیں سنیں اور جو بیچارے کمزور ہوتے ہیں مشورہ دینے میں یا بہرحال کوئی بھی اس میں کمزور ہی ہوتی ہے تو ان کو پھر وہ نگلٹ کرتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں اس طرح مطلب یہ کہ نفرت کی آگ جو ہے وہ دل میں سولہ سن ہوتی ہے آہستہ 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 ہو دینی کاموں کے لیے مطلب یعنی کہ نقصان دیں معاملہ ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ سب کو محبتیں دیں گے تو محبتیں محبت دو محبت لو آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز چیز کیا ہے اللہ و رسول سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یاد مسلمان کے لیے ضروری ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ کی اورگرنائزیشن کے تو کام ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت بدتے ہوتی ہیں اس کی کیا حقیقتیں ایسا کیوں ہیں بدت ہر نئی چیز کو بولتے تو اس وقت جس ذریعے سے مجھے سوال کیا گیا جس ذریعے سے میں جواب دے رہا ہوں یہ بھی تو بدت ہے لین تھر کی مسجدیں بن رہی ہیں بیتاتے ہیں پہلے تو وہ خجور کے تنے کی مسجد تھی اور خجور کی چٹائیاں تھی زمین بھی کچھی تھی قرآن کریم چمڑے پر درک پتوں پر لکھا جاتا تھا تو وہ ہینڈ ریٹنگ جو ہے جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جس وقت ہوئی اس وقت جو خال پر قرآن کریم لکھا گیا تھا آج بھی اس کی تصویر ملتی ہے کوئی بھی نہیں پڑ سکتا ہم میں سے تو اب یہ کہ جدید یعنی نئی کتابت اس کی کمپوزنگ اور پھر اس پر اغراب زیر زبر پیشنے بھی پہلے نہیں ہوتے تھے یہ بھی بہت بات میں لے گئی تو یہ سب مطلب ہے یوں تو بیدعتوں کے دنیا بہت وسیع ہے ہمیشہ یاد رکھے گا بیدعت ہر بیدعت بری نہیں ہوتی حدیث فاق میں ضرور ہے کلو بیدعت دلالہ ہر بیدعت گمرائی ہے وکلو بیدعت فننار اور ہر گمرائی جانم میں تو بیدعت وہ بری ہے کہ جو کسی سنت کو مٹا دے اور جو بیدعت سنت کو نہیں مٹا دی وہ بری بھی نہیں ہے ورنہ تو میں نے قرآن کریم کیا بھی مثال دی اسی طرح جو مداریس کی تعمیرات درس نظامی سب ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی بیدعت ہے لیکن یہ کیا وہ بیدعت حسنہ کہتے ہیں اچھی بیدعتیں تو یہ مطلب تو دعوت اسلامی والے الحمدللہ کوئی بھی بری بیدعت نہیں کرتے جو سنت کو مٹاتی ہو بیدعت دلالہ ایک بھی دعوت اسلامی میں کوئی اب تک تو نشاندہ نہیں کر چکا اللہ نہ کرے کوئی اگر ہو بھی رہی ہوگی ہم انشاءاللہ خود ملدل کر اس کو مٹائیں گے اور ہم تو مطلب ہیں سنت پھیلانے والے سنتوں کی دعوت دینے والے ہم کیوں بیدعت سیئے یعنی بری بیدعت کو پروان چڑھائیں گے تو یہ مطلب غلط فیمی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ دعوت اسلامی تو اچھی اچھی مطلب یہ نے کہ ریت ڈال رہی ہے یہ چاہے سلو علی الحبیب دعوت اسلامی نے اس کو عام کیا بائی اس میں کیا برای ہے یار درودھ شریف وڑ نہیں کہا تو بھر سے دیکھتے ہو یاد اچھا ہے نا ایک بیدعت حسنہ ہے کہ اس کو نعرے کی صورت میں بولتے اسی طرح اور دیکھنے جائیں گے تو بہت ساری صورتیں نکل آئیں گے دعوت اسلامی کی کہ جو جس کو بیدعت حسنہ کہا جائے اور اس کو اپریشید کرتے لوگ بیدعت حسنہ اور ہم ضرور متعمل کرتے اور سب ہی کر رہے یہ کوئی مطلب ممنوع بات تو نہیں ہے ورنہ تو یہ تراوی کی جماعت باقائدگی کے ساتھ یہ صرف نا فاروق اعظم رضی اللہ انہوں نے جاری فرمائی اور خود ان کا ارشاد مشکا شریف میں نعمل بیدعت حاضی یہ بہت اچھی بیدعت ہے تو اب یہ کہ فاروق اعظم کے بارے میں کیا ایراد ہے اعتراض کرنے والے گا فاروق اعظم پر اعتراض کرو گے تو ٹھیک ہے ہم پہلے سپر بنیں گے جان قرمان کریں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بیدعت حسنہ کی گنجائشتہ قیامت تک ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے اور جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب ان سب کو بھی ملے گا اور جاری کرنے والوں کو اس جاری کرنے والے کو سب کا ملے گا اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس طرح جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا اس کو اس کا گناہ ملے گا اور جتنے اس پر عمل کریں گے سب کو گناہ ملے گا اور سب کے مجموعی کے برابر اس جاری کرنے والے کو گناہ ملے گا اور دونوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی ہمیشہ وہی کام کرنا ہے جس میں اللہ اور رسول راضی ہوں یہ خاص دیان دکھنا ہے اللہ اور رسول کی ناراضی والا کبھی بھی کام نہیں کرنا بظاہر آپ کو مطلب کتنا ہی فائدہ حاصل ہوتا ہو بظاہر وہ لگیا کہ دین کا فائدہ میں حاصل ہو رہا ہے تو بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنی پڑتی ہے تو وہ کام ہمیں نہیں کرنا یہ ایک مثال مبالغے کے ساتھ میں نے دیئے تو اللہ اور رسول کی جب تک اطاعت و فرماورداری ہم کرتے رہیں گے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں گے اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلیں گے اہلِ بائت کے نقش قدم پر چلیں گے ہم کامیابے ہیں مصطفیٰوں انبیاء صحابہ اہلِ بائت اور اولیاء اکرام کی محبت اپنے دل میں رکھنی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہنا ہے انشاءاللہ آپ کا بال کوئی بیکانی کرے گا اور آپ ہمیشہ کامیابی کے منزل پر گامزن رہیں گے اگر اس سے آپ ہٹیں گے تو پھر کامیابی مشکل ہے اور اس دور میں امام احمد رضا قارب آلِ حضرت رحمت اللہ یہ بہت بڑے عاشقِ رسول عالمِ دین ہوئے ہمارے کسی قریب ہی مطلب زمانے کے ان کو اپنا میار بنائیں کیونکہ میں نے ان کی سیرت پڑھی ہے ان کے فتاوے دیکھیں کہ یہ صرف وہی بات کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو اس لئے میں نے ان کا دامن پکڑا کہ یہ ہم کو قرآن و حدیث کے راستے پر چلا رہے ہیں تو اس لئے ہم ان کے راستے پر چل پڑے کہ اصل منزل تو اللہ و رسول کی رضا ہے جو اس منزل کے ذریعے ہم کو حاصل ہوگی ہے مدینہ جانا ہے تو چاہے واجیاز کے ذریعے جائے چاہے کوئی ٹرین کے ذریعے جائے چاہے کوئی کار کے ذریعے جائے یا اونٹ گھوڑے پر جائے یا پیدل کھل کر جائے منزل تو ہماری مدینہ ہے تو منزل ہماری اللہ و رسول کی رضا ہے اور وایا مدینہ جنت کا حصول ہے تو اس کے لئے جدو جہد جاری رکھئے کبھی بھی دعوت اسلامی کو چھوڑیے گا کوئی دھکے بھی مارے تو دعوت اسلامی سے نکلنا نہیں آپ چپ کے رہنا ہے انشاءاللہ دعوت اسلامی ہمیں ضرور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچائی گی وہ پہنچا کر ان کے قدموں میں رکھے گی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے